آج آنے والے چوناؤں کو لے کر بہوجن وکاس اگھاڑی پارٹی کے بھیونڈی شہر ادھیکس فہیم آزمی نے اپنے کاریالے پر مہیلاؤں کو بلا کر میٹنگ لی اور چھرچہ کیا اس موقع پر فہیم آزمی نے ایک مہیلاؤں کو بھی پت پر نیوکت کیا اور فہیم آزمی نے کیا کہا دیکھے اس خاص ریپورٹ میں مہیلاؤں کے ایک امید ہوتی ہے ایک کرن ہے بہوجن وکاس اگھاڑی سے مہیلاؤں کو ایک اچھا سویدہ ملا ہے اس پارٹی سے اس لئے مہیلاؤں نے ایک وشواس کر کے بہوجن وکاس اگھاڑی میں جڑی ہیں اور ان کو جڑنے کے کارن یہ ہے کہ ہم کو مہنگر پالیگا کے اندر سے جو ان کی مہیلاؤں کو سویدہ ہے ان کے تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو انہوں نے دل سے بہوجن وکاس اگھاڑی چونے ہیں ان کے نگر سے مہنگر پالیگا کے اندر پیٹھا کے ہی دم لیں گے یہ ان کا کہنا ہے میں ہوں سید جیشان آپ دیکھ رہے ہیں ستے آج تک نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر دیکھئے میں تو بہوجن وکاس اگھاڑی سے جڑا ہوں اور اپنی بھی پارٹی ستے میں ہی ہے میں تو ہمارے وسائی ویرار میں تو کہیں ویناس کی بات نہیں چل لی ہے اور یہاں بھیونڈی سہر کے اندر جو ستے میں بیٹھی ہیں پارٹیاں ان کو یہ سوچنا چاہیے اور ہم تو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ سہر کا وکاس ہونا چاہیے کیونکہ ہم ابھی اپنی سید مہان اگر پارٹیاں کے اندر نہیں بیٹھی ہے ہم اتنی بول سکتے ہیں جتنا ہمارا حق ہے مطلب لیٹر دے سکتے ہیں ان کے خلاف اس پہ کاروائی کر سکتے ہیں ان کے خلاف اندولن کر سکتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں لیکن جہاں رہ گئی بات مہا وکاس اگھاڑی کی مہا وکاس اگھاڑی ایک مہاراشتر میں ایک اچھا کاری کر رہی ہے ایک اچھے لیبل سے کر رہی ہے اور ایک اچھے نام سے جانی جاتی ہے کہ جس طریقے سے راشتھوادی کانگریس سیو سینہ بہجن وکاس اگھاڑی اور بھی پارٹیا کانگریس جو مل کے مہا وکاس اگھاڑی سرکار بنی ہے مہاراشتر کے اندر تو کہیں نہ کہیں ایک اچھا وکاس ہو رہا ہے لیکن اس میں جب کچھ پارٹیاں نہیں ویوانڈی سیر کے اندر میں بات کر رہا ہوں ویوانڈی سیر کے اندر جب نہیں وکاس ہو رہا ہے تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنے اچھے ہم کو سرکار ملی ہے اس میں ہم کو وکاس کرنا چاہیے لیکن اس طریقے سے اگر نہیں کر رہے تو یہ ان کی گلتی ہے کرنا چاہیے ان کو بھی ونڈی میں کئی وارڈ ایسے ہیں جہاں پر گٹر خدا ہوا ہے جہاں پر نالا ٹوٹا ہوا ہے وہ بن نہیں پا رہا ہے تو ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے محلاؤں نے ایک یوتی مطلب ریڈی کیے ہیں کہ ہم ان کے خلاف اب دھرنا پردسن کریں گے ایسا ایک ان کے دل میں ویچار آیا تو انہوں نے پارٹی کا میرے ادھر آئے کاریالے میں انہوں نے پوچھا کہ ایک ایسا ہمارے ایریے میں صرف ہے تو میں نے ان کو بولا ہے کہ کام کریے پہلے آپ انہوں نے لیٹر دیتے ہیں مانگر پالی کے اندر اگر اس پر سنوائی نہیں ہوتی تو پھر آپ انہوں نے ان کے خلاف مندولن کریں گے آنے والے چناؤں کو لے کر آپ لوگ کی تیاریاں ٹھائشن کریں گے آنے والے چناؤں میں آپ کے میڈیا ایک تھوڑ بول دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ نے بھی اتنی محنت کیا ہے اور انساءالت اللہ آگے بھی آپ لوگ یہ محنت کریں گے بہوزن وکاس اگھاڑی کے لیے اور بھی پائٹی ہے کے لیے لیکن آپ کو جو اچھا وکاس کرے گی وہ آپ کو دیکھیں کہ بہوزن وکاس اگھاڑی بھیونڈی سہر میں اندر وکاس کرے گی دیکھئے جو لوگوں کا وکسواس ہے بھیونڈی کے اندر وصائی ویرار کوئی دور نہیں ہے جو ان کا مقام ہے کہ بہوزن وکاس اگھاڑی راشتی لوگ نے تیامدار چندر ٹھاکور صاحب نے آج پال گھر جلو کو پال گھر بنا دیا جو کہ بھیونڈی سے بچھڑا ہو ایریہ تھا ہو لیکن آج انہوں نے ایسا بنا دیا کہ بھیونڈی سہر بچھڑ گیا ہے ان کو جو یہاں کے ستھانک لوگوں کو سوچنا چاہیے جو جت کے آ رہے ہیں کہ وارڈ سے لیکے سہر تک بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اگر وہ جل سے چاہ جائے تو چھے مہینے کبھی کام نے بھیونڈی وصائی ویرار بن جائے گا لیکن میں جانتا ہوں وہ کام نہیں کریں گے صرف یہاں بھیونڈی سہر کے اندر ایک ہی پارٹی کام کرے گی وہ ہے بہجن بھی کسا گاڑی میرا کام دیکھتے ہوئے پہیم بھائی نے مجھے اوپر کے پوچٹ دیئے ہیں تو میں اپنے اور لگن سے اور محنت سے کام کروں گی اور جو محلاؤ پر آتیا چار ہو رہا ہے وہ ہی دیکھتے ہوئے پہیم بھائی نے محلاؤ کو آگے کیا ہے اور محلاؤ کو جب ہماری سیٹ مہانگر پالکہ میں بیٹھے گی تو محلاؤ کو جو ان کے حق ملنے چاہیے جس طرح سے اس طرح سے ملیں گے اور ان کے لئے اور زیادہ بہتر ہائیڈیاز یا جو بھی ہے وہ زیادہ ملتے جائیں گے جو بھی محلاؤ لوگوں کی تکلیب ہے میں آج تک ان کے ساتھ دیتے آئی ہوں جو ان کی تکلیب ہے میں ان کی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جہاں تک ہے کہ ہماری نگر پالکہ میں ابھی تک تو ہماری کوئی سیٹ آئی نہیں ہے جس دن ہماری سیٹ آ جائے گی اس دن تو ان کا حق جو ہے محلاؤ لوگوں کو وہ ان کو مل جائے گا یہ پالٹی اچھی ہے اس لئے ہم لوگ نے سب مل کے جائن ہوئے ہیں اور دوچار کو بھی جائن کرے یہ کام اچھا کر رہے ہیں اس لئے سہیلار میں اور گرامین میں اچھا اچھا کام ہو رہا ہے اس لئے ہم لوگ نے بھی اس پالٹی میں جائن ہوئے ہیں اور ہمارے آنیالے چناؤں میں بھوجن بکاس گاڑی کا نگر سیوک بٹھا کے رہیں گے تک سید جیشان کو دیجئے اجازت نوشکار